ہماری خانکہ سے ملی رہے ہیں اگر ایک آسو بھی نکلتا ہے سنت رسول ہے ایک آسو بھی نکل جائے حدیث پاک سنیں مشکلات الحدیث میں امام تحاوی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امی سلمہ مصطفیٰ کے حجرے میں تشریف لے گئی دیکھا کہ سرور دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں پوچھا یا رسول اللہ لیمازہ تب کی کیوں رو رہے ہیں سرکار نے فرمایا اے امی سلمہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کا یہ نواصہ حسین کربلا کے تبتے میگان میں شہید کر دیا جائے گا آپ کی امت والوں کے ذریعے بس غم حسین میں رو رہا ہو تو غم حسین میں رونا میاں اگر آنسو نکل گئے تو یہ شیعوں کا کام نہیں ہے سنیت کے بہت بڑے امام امام تحادی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نکل کر کے بتا دیا کہ غم حسین میں اگر آنسو نکلتے ہیں تو قسم سے یہ مصطفیٰ کی سنیت ہے میں مقتہ پیش کر رہا ہوں اس کے بعد میں اپنے گھر آپ حضرات سرکار غازی امیلت تشریف دارہے ہیں سادات آرہے ہیں کہ چوچا کے ان کا خطاب سمارت فرمائے کہنے بھر یا حسین ہم کو شبیر کا ہے سہارا ہم کو شبیر کا ہے سہارا دیکھئے تو شجر کتنو رنجور ہے کتنو بے قس ہے بے بس ہے مجبر ہے چھائیے تو شجر کتنو مجبر ہے کتنا بے قس ہے بے بس ہے مجبر ہے چھائی گئے ہر طرف ظلم کی آندھیاں چھائی گئے ہر طرف ظلم کی آندھیاں دردو رل جو علم سے بڑا چور ہے دردو رل جو علم سے بڑا چور ہے کرتا ہے تم سے فریاد اس کی کردی جو ٹھیک ہے موسیقی